بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اور لائف سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خرید سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و عجال کے ساتھ خوش و خورم اور شاد و عباد رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے براہمن کیٹلز کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ نسل کے اس ملک میں پائی جاتی ہے اور اس کی پہچان اور خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں مکمل معلومات فرام کی جائے گی لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفصیل بیان کریں ایسے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں ایربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو یہ گائے ایک امریکن نسل ہے جس کا نام براما یا برہمن ہے جو کہ گوشت کی غرصے پالی جاتی ہے اور یہ گوشت پیدا کرنے والی تاریخی گائے زیبوں سے تعلق رکھتی ہے اس نسل کو انیس سو پچاسی میں یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں دوسری انڈین نسلوں کے ساتھ کراس کروایا گیا جس کے نتیجے میں یہ نسل یعنی برہمن گئے وجود میں آئی دوستو مختلف اوقات میں ہندوستان سے یونیٹیڈ سٹیٹ اور برازیل سے مختلف نسلیں برامت کی گئیں جیسے گزیرہ، اندو، بیڑ اور برازیلیا شامل ہیں یعنی ان نسلوں کی کراس بریڈنگ سے ہی یہ نسل حاصل کی گئی دوستو پرانی نسل براما انڈیا سے تعلق رکھتی ہے اور جو نئی نسل تیار کی گئی ہے وہ امریکہ، یورپ اور برازیل سے تعلق رکھتی ہے دوستو آپ اس کی پہچان اور خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس نسل کا بہت بڑا کوہان ہوتا ہے اور یہ کائی رنگوں میں پائے جاتی ہے جیسے لال، کلیجی، وائٹ، ہاف وائٹ اور اکسریت گری کلر میں ہوتی ہے نرمی عام طور پر گردن اور کوہان پر کالا رنگ بھی پایا جاتا ہے دوستو ان کی جلد پر چھوٹے چھوٹے گھنے اور انتہائی چمکدار بال موجود ہوتے ہیں ان کے سینگ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور کان نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ناظرین اس نسل کے جانور کی جلد انتہائی ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے اور یہ تحقیق کی گئی ہے کہ موسم گرم میں ان کی یہ ڈھیلی ڈھالی جلد انہیں ٹھندک پہنچاتی ہے اس نسل کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈز کافی زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں یہ پسینہ ان کے لئے آئلی تیل کا کام کرتا ہے جو جلد پر کیڑے مکوروں کو نہیں بیٹھنے دیتا اور انہیں بھگاتا ہے دوستو گوشت والی نصروں میں براہمن سب سے بڑے وجود کے اور زیادہ گوشت پیدا کرنے والے جانور مانے جاتے ہیں نر کا وزن آٹھ سو پچیس سے بارہ سو پچیس کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ مادہ کا وزن پانچ سو پچاس سے آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے پچھڑا پدیش کے وقت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا وزن چوبیس سے اٹھائیس کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو یہ جانور انتہائی ذہین اور تجسس کرنے والے اور شرمیلے ہوتے ہیں یہ غیر معمولی طور پر صحت مند توانہ اور ہر قسم کی آب و ہوا میں ڈھل جانے والے ہیں اور مزاج میں کافی اچھے ہوتے ہیں ناظرین ان نویشیوں کی گروت بہت جلد ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ گوشت بناتے ہیں مادہ تقریبا ہر سال بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کے کل ورنٹی تقریبا دس سے بارہ سال ہوتی ہے دوستو اگر دودھ کی بات کریں تو یہ لسل دودھ کے اعتبار سے اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی اور تقریبا ایک ہزار سے بارہ سو لٹرز پر لیکٹیشن دودھ دیتی ہے اس کے دودھ میں فیٹ پانچ فیصد ہوتا ہے تا ہم یہ نسل صرف میٹ پرپس کے لئے ہی پالی جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند ہی ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ